الحمدللہ ہمارے پاس آج مہمان ہے ہوئے ہیں انہوں نے بکریاں لیے ہیں اور آج جمعہ رات کا روز ہے اور ان سے پوچھتے کہاں سے ہیں اسلام علیکم بھئی کیا آلے بھئی ٹھیک ہو تو بھی اسے ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے سر سید محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون سے شہر ہے ملاکان درگی سے ملاکان درگی سے کتنے جانور لیے آپ نے ہم نے سترہ جانور لیے سترہ جانور اور یہ اڈریس پورا بتا ہے دوست یہاں رہیں گے نا جانور دیکھنے ملاکان درگی بازار گروسمانی خیل اچھا چھوڑو آپ کے کون سے شہر ہے نوشیرہ کینٹ نوشیرہ کینٹ سے ہے تو آپ کا ایفتاباد سے یہ بھئی ایفتاباد سے ہے آپ نے کتنے لیے ہیں یارہ جمعہ لیے یارہ انہوں نے لیے ہیں اور آپ نے کتنے لیے ہیں تین آپ نے سترہ اور آپ کب پہنچے تھے ہمارے پاس ہم کدرات کو پہنچے تقریبا نو بجے چاہتا ہے کسی کسی ہم کا مسئلہ کیونکہ ادھر آتے ہوئے نا کافی لوگ پرشان ہوتے ہو کہتے ہیں ادھر کا محول ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے بھی آنا مہارا صاحب بہت خاؤن کی ہے صحیح ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں گے اور باقی لوگوں سے بھی نہیں پرخواس ہے کہ آپ جب بھی آئے ہم منڈی پہ آئے ہیں تو بڑا زلیل ہوئے ہیں اور جب ہم سابر بھائی کے پاس آئے ہیں ہمیں بہترین انہوں نے ریسپانس دی ہے نادر بھائی نے ماشاءاللہ ریٹ بھی ٹھیک ملا ہے منڈی سے آدھا ریٹ ملا ہے اور ان کا بہت اچھا داون تھا ہمارے ساتھ ان بھائیوں کی بڑی مہربانی ہے چھوٹو آیا اسلام بھائی سے صرف سپیشل بچے لینے کے لیے اسلام بھائی کون سے گا جی نائن وان سے اسلام علیکم بھائی علیکم السلام صرف آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد اسماعیل سندو اسماعیل بھائی کہاں سے ہے آپ میں اسلام بھائی سے کتنے جانور لیے آپ نے میں پھر آپ تو ابھی تھوڑے ہی دی ہیں میں نے کوئی چھ سات جانور لی ہیں اچھا تو ابھی کافی عرصے سے آپ کا پرگرام اور آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں صحیح تو میں نے سوچا ہے کہ ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں سابر بھائی اتنا فورس کرتے ہیں صحیح تو ہم بھی ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ کام میں جو ہے کیسا فائدہ ہے کیسا اس کا بزا ہے تو وہ بزا لینے کے لیے میں ابھی یہاں پہ آپ کے پاس آئے ماشاء اللہ آپ نے گاڑی پہ آئے ہو جی اپنی گاڑی پہ کتنا ٹائم لگا ہے مجھے تقریباً ہم گیارہ سوڑے گیارہ کرتے لگے ہیں اچھا موٹروے سے آئے ہیں موٹروے سے آئے ہیں تو آپ بکریاں گاڑی میں لے کے جائیں گے ہاں گاڑی پہ وہ بھائی کہتا ہے وہ کہتا ہے میں گاڑی میں لوڈ کر دوں گا آپ نے یہ مہران کار پہ بھائی آئے ہیں چھ جانوال لیے ہیں اور گاڑی پہ سیٹنگ کر رہے ہیں چھوڑو یہ ہرن کا بچہ پسند آگیا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور یہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اسلام بہت سے آئے ہیں یہ بکریاں لیے ہیں اور ادھر آ کے کیسا فیل کے آپ نے اچھا لگ ہے بہت اچھا لگ ہے اور ادھر کتنی تعداد میں جانوار ہوتے ہیں تعداد تو انگنت ہے صحیح ہے اور ماشاءاللہ نسلیں بھی سارے دیکھیں نسلیں بھی میں نے ساری دیکھی ہیں ابھی جو ہے میں بکریوں میں ابلک اور اس کا راجستانی کا راجنپوری راجنپوری کا جو ہے وہ راجنپوری بھی لے کے جا رہا ہوں اور ساتھ میں راجنپوری بھی لے کے جا رہا ہوں ابھی اصل میں راجنپوری کے بارے میں مجھے بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ جی اس محل میں اس ایٹناسپیر میں راجنپوری کامیاب نہیں ہے تو میں نے کہا چلو چیک کرتے ہیں بھئی ان کے بڑا بارے والا علاقے میں بھی لے جائے نا صحیح ٹائمنگ دے جانور کمیاب ہے کشمیر میں میرے دوستہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جانور اتر کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے نا میں صرف اسی لیے جو ہے نا ابھی ٹرائل بیسز پہ اور انشاءاللہ اگر یہ میں چار پانچ ماہ اس کو دیکھنا ہے ایز تک صحیح ہے اگر میرے اس میں کچھ سمجھ آتی ہوئی صحیح ہے پھر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو پروپر فارمنگ کی طرف اسلامباد کے اندر ہی جو ہے ایک پوری جگہ دیکھیں وہاں پر جو ہے نا پروپر اس کو فارمنگ بناوں گا بریڈنگ کروان گا جی بریڈنگ کروان گا صحیح بات ہے اصل میں جو ناکام کیوں ہوتے ہیں لوگ اصل میں ٹائم جانوروں کو پورا دیتے نہیں ہیں یا کھانے پینے میں بے ٹائم ہی کار دیتے ہیں بیچارے جانور ہیں نا اصل میں یہ مسئلہ آتے ہیں لوگوں کو اصل میں آپ نے لے کے چھوڑ دیا آپ بیٹھیں ایک مثال ہے ٹائم ہوگے ان کے کھانے کا نہیں گھنٹے دو تک ڈال دیں کچھ نہیں ہم وہ کام کر لیں جو اصل میں سپیشل بکریوں میں بندہ ہوتا ہے نا وہ پھر اس کو تجربہ بھی ہوتا ہے اور ٹائم بھی دیتے ہیں میرا اصل میں شوق ہے شروع سے میں اس سے چھوٹا تھا اس بچے سے چھوٹے تھے اس بچے سے تقریباً آپ یہ کہلیں کہ آدھی عمر کا تھا اچھا تب سے شوق ہے تب سے ہم لوگ کجلا پالتے تھے میں پینڈی میری پیدائش پینڈی کی ہے اچھا ہم لوگ کجلا پالتے تھے تو اس دور میں وہ پرانی فیٹرز ہوتی تھی ایک سائٹ پہ ایک نپل ہوتا تھا دوسری سائٹ پہ دوسا نپل تو ایک نپل سے میں پی رہا ہوتا تھا دودھ سے دوسرے نپل سے وہ کجلا ہمارا دودھ پی رہا ہوتا تھا مجھے تب سے اس کا شوق ہے لیکن محکہ نہیں مل رہا تھا تو اب میں نے بڑی حمد کر کے محکہ دھونڈا ہے بلکہ نکالا ہے تو آپ دیکھیں کیا بنتے ہیں اللہ پاک انشاءاللہ کمیاب کرے سب سے بڑی چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ اس کام کو کیونکہ میں نے میں نے تقریبا ہر طرح کا کام کیا لیکن یہ شوق ہے اس شوق کو میں اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبیوں ہاں ہمارے صاحب نبیوں نے الحمدللہ کیا ہے نبیوں کی سنت بھی پوری کرنا چاہ رہا ہے صحیح بات ہے شوق اصل میں جو سنت کر کے کام کرتے ہیں وہ کمیاب ہے جو کربار کے لحاظ سے سوچتے ہیں نا یہ اتنا جلدی ہم یہ جلدی لاک بھی جائے بچے بھی دے دیں وہ کام غلط ہے آپ لیں سننا سمیتھ کے اس کو چھوڑ دیں اس کو ٹائم دے کراس ہونے کا رکھنے کا فارمنگ کا وہ الحمدللہ آپ کمیاب ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ یار یہ لے گئے اب لگ گئے اب بچے بھی ابھی دے دیں بھئی تھوڑا ویٹ ہوتا ہے پانچ چیہ مینہ کا ٹائم ہی ہوتا ہے بنا محنت کرتے ہیں پہلے چٹی کھٹی تھے پھر اٹی تو وہ صحاب ہے صحیح گال ہے تو باقی محنت کے کرے گا تو کامیاب ہے اگر محنت نہیں کریں گے تو کامیاب کون ہے باقی بکری کوئی بھی ہے آپ ہمارے پاس کھڑی ہے مکھی چینی بیتل بھی ہے ٹھیک ہے کمزور بھی ہو جاتی ہے کوئی بیمار بھی ہو جاتی ہے ہم یہ تو نہیں کہتے یہ ادھر پلتی ہے یہ ادھر نہیں پلتی لیکن جانور سارے پلتے ہیں ہر جگہ بھی لیکن محنت کے اوپر ہے ٹھیک ہے سر بڑی مرور بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے آپ کو عزت دے تو انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ بڑی مرور سارے ٹھیک ہے چھوٹو بھائے بھائے مہمان ہے پاکستان کے مختلف شہروں سے اور کچھ آئے ہوئے ہیں کشمیر سے لاہور اور منسیرہ سے اور بھی بھائی سیوال سے پتہ نہیں کہاں سے اور مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں سب سے آپ لوگوں کی ملاقات کرائیں گے آج پیر کا روز ہے اور میرے خیال سے پانچ یا چھے طریقہ اور پانچ طریقہ نیو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے اور کیونکہ باعتماد ادارہ ہے الحمدللہ ہر بندہ آ رہا ہے قربانی کا سیزن لگا رہا ہے اور سب نے بکرے لیا ہے اور کسی نے چھوٹے بگرے لیا ہے اور کسی نے بڑے بکرے لیا ہے انشاءاللہ سب بھائیوں سے پوچھیں گے اور کون کون سے شہروں سے آئے ہیں اور کتنے کتنے جانور لی ہے مین روڈ کے اوپر ڈیرہ ہے الحمدللہ چوبیس گھنٹ سرویس ہے آج پیر کا روز ہے اسلام علیکم سر کیا حال ہے سر ٹھیک ہو آپ کے نام کیا ہے محمد اشرف اشرف بھی کہاں سے ہوا لاہور کون سے جگہ سے ہے کہاں سے نیازی اڈا نیازی اڈا ادھر آ کے کیسے فیل کیا آپ کی پسند کے جانور ملے اور اس کے بعد یہ بھائی ہیں اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو آپ کا نام کیا ہے محمد ارفان بھائی آپ کا نام تو ارفان پہ کہاں سے آئے ہو آپ چیچا وطنی کون سے جگہ سے چیچا وطنی ہاؤسنگ کلومی تو کتنے جانور لیا ہے ہم نے ساتھ جانور لیا ہے ساتھ بڑے ٹھیک ہو آپ کا کون سے شہر ہے ہوں بھائی ساتھ یہ آئے ہو یہ ہے آپ کا کون سے شہر ہے ہی مانسیرت سے آئے کہاں آرجہ آج آلہ اللہ یہ مانسیرت سے آئے ہیں اوہر انچسی rek... اور آپ ساتھ ہی ہونکے آرے ہو سارے ہووری گئو посмотрим اس نےiry کو آپ کا نام کیا ہے بھئی آپ کا نام یہ ہے آپ کہ رہنگ پہ میں ب بیش ادی ناعت جانور لیا ہے تو کشمیر اسyorum، کشمیر کون سے اسے ترجم ہائے اسے قال Wir todas یہ کس سائیڈ پہ آتا ہے یہ راولا کوٹ کی یہ راولا کوٹ والی سائیڈ سے آئے ہو نا اور کتنا ٹائم لگے ادھر آتے ہوئے سولہ سترہ گھنٹ ادھر کسی قسم کا مسئلہ پرشانی کیونکہ بہت دور سے آئے ہو آپ آپ کی پسند کے جانور ملیا ہے نا اور ادھر آکے دیکھیں فارم شام آپ نے جانور دیکھے ہیں اور کونسی نسل آپ نے لیا ہم نے لیا تیڈی ٹیڈی بکریاں ٹھیک ہوگی اسلام علیکم سر کیا ہے لے ٹھیک ہو بھئے آپ کا نام کیا ہے فیسل فیسل پہ کتنے جانور لیا ہے ہم نے بیس جانور لیا ہے کتنا بیس لیا ہے بیس اور کونسے شہر ہے جب پورا پورا ڈریس پہتے ہیں دوسریا رہیں گے راول پیڈی سے ہیں تیری ٹائی تاؤن راول پیڈی سے بھائی آیا ہوا ہے اور ماشاء اللہ یہ والے بکریں نا پیچھے والے اور ان کے یہ والے بکریں اور بھی مہمان آیا ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں الحمدللہ اصل میں مین روڈ کے اوپر ڈیرہ ہے نا یہ چوبیس گھنٹے سرویس ہے ہار ٹائم گاڑیاں وگرہ راجنپور روڈ ہے کراچی روڈ گجرہ والا سیالکورٹ فیصلہ باد پنڈی اسلامباد تمام روڈ ادھر سے ہو کے گزرتے ہیں تو باقی ان کو لوٹ کرو ٹھیک ہو گیا اور انشاءاللہ اگر کسی بھی بھائی کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور آ سکتے ہیں اور باقی ہر نسل کا جانور بکرا ہو گیا دھمبا ہو گیا انشاءاللہ ہر چیز کے سہولہ دیں گے بھائی مین بات ہے اعتماد کی باعتماد ادارہ الحمدللہ چوبیس گھنٹے سرویس ہے آپ یہ دیکھیں چھ ساتھ شہروں سے آئے ہوئے ہیں اور بھی لوگ آئے وہ ان سے علاقہ علاقہ انٹرویو لیں گے نا سب سے اور راجنپور روڈ کے اوپر ہی پانچ کلومیٹر ڈی جی کھان سے آگے یہ ہمارا فارہ میں کراچی روڈ بھی جاتے ہیں ادھر سے پورے پاکستان کی گاڑیاں جاتی ہیں سیالکورٹ پیسل آباد اور پنڈی کشمیر اور ایفٹر آباد جتنے بھی شہر ہیں پشاوار توٹل گاڑیاں ادھر سے گزر کے جاتی ہیں باقی انشاءاللہ کسی بھی بھائی کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ سابر گوڑ فارم پہ آ سکتے ہیں اور ہر نسل کا جانور اور ہر چیز کی سہولہ دیں گے اور باقی انشاءاللہ کچھ جانور منڈی سے میں نے ان کو لے کے دیئے ہیں اور کچھ فارم سے بھائی جو بھی آتا ہے نا جس کی جہاں خواہش ہوتی ہے نا ادھر سے جانور انشاءاللہ ان کو دکھاتے بھی ہیں اور لے کے بھی دیتے ہیں مناسب پرائز میں باقی ہمارے فارم پہ بھی ہے ہم انہیں خوفہ نہیں کرتے ہیں نراض نہیں ہونے دیتے ہیں اگر ان کی دل کرتے ہیں منڈی سے پرچیز کرتے ہیں منڈی سے ان کو کرا دیتے ہیں مناسب پرائز میں اور ہر چیز کی سہولہ دیتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے فارم سے لینے ہیں فارم سے لے لیتے ہیں گاڑی وغیرہ کے بھی سہولہ دیں اور الحمدللہ ہر چیز کی سہولہ دیں باقی اور سب بھائیوں سے ایک کی روکویسٹ ہے اور ایک پیارہ سا لائک اور اپنے دوستوں تاکہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا کیونکہ سابر گھوٹ فارم پر چوبیس گھنٹے سرویس ہے لائک اور شیئر ضرور کریں آپ سب بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اسلام علیکم سر کیا ہے ٹھیک ہو تو بیسے ٹھیک ہے سر آپ کا نام کیا ہے حسن بھائی آپ کا تارک شاہ تو کان سے ہیں شاہ صاحب آپ راول پینڈی سے راول پینڈی کون سے رکاز ہے ہمارا فارم ہے اڈیالا روڈ پر اڈیالا ماشاء اللہ کتنے جانورہ بھی لے لیا آپ نے بتیس جانور ہے ابھی ایک ڈیل اور بھی چل رہی ہے اور ڈریس بتا دیں دوستی آ رہیں گے نا پینڈی میں اگر آپ بیچنا چاہو یا شاک کیا پیس لوگ لینے بھی آتے ہیں دیکھنے بھی آتے ہیں کونسا گارڈن ویلا میں تو اچھا بڑے بکرے ہیں چھوٹے ہیں کس طرح کا محال ہے ادھر آپ یہ لے کے تو جا رہے ہیں ویسے ویڈیو میں آپ بتا رہے ہیں دوستی آ رہیں گے نا دیکھنے کے لیے بڑے بھی ہوں گے چھوٹے بھی ہوں گے تو کتنی پرائیس والے اندازہ پرائیس تو دیکھے ہیں تقریبا پرائیس لے کے مدہ لگے ہم ہم سے جو لے کے جا رہے ہیں ساٹھ ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس تیس ہزار تک بکرا ہے جو بڑے ہیوی بکرے اور اس میں چھوٹے بکرے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہر ٹائپ کے آپ کو جس طرح کی ضرورت تو پنڈی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پاس پٹھیں اور بکریاں اور وہ کون سے ہیں تیڈی بربری اور ہرن والے بھی ہیں جو کراس بچے ہرن نسل والے نا وہ بھی ہیں ان کے پاس اور یہ پنڈی میں انشاءاللہ لے جائیں گے اور آج کیا طریقہ ہے جائیں گے اور آج کیا